اسلام علیکم جی میرا نام مارش فاروق ہے آج میں موجود ہوں شینجیان کے شہر ایننگ میں جہاں میرا دورہ ہوا یہاں کی بہت ہی قدیم مسجد کا جس کا نام ہے شانگفی مسجد اب یہ مسجد جو ہے یہ بنی تھی سیونٹین ہنڈرڈز میں سیونٹین سفٹی ونٹو بی پریسائز اور یہ اتنی ایک پرانی اور قدیم مسجد ہے جس کا سفر کر کے مجھے لگا کہ چین کے اندر جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہاں مساجدیں نہیں ہیں مساجدوں کو توڑا چاہ رہا ہے مسلمانوں پر بہت مظالم ہو رہے ہیں اس کے بلکل برعکس جو ہے مجھے سیچویشن جہاں کی ملی جس مسجد کا میں نے آج دورہ کیا یہ مسجد جو ہے سیونٹین فیفٹی ون میں بنی اور اس کی رینویشن جو ہے نائنٹین فیفٹی ایٹھ میں پھر سے ہوئی اور اس میں جو لکڑی جس لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے وہ دو سو ستر سال جو ہے پرانی ہے اور ایک اور فن فیکٹ اس مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ جتنا بھی انفرسٹرکٹر اس مسجد کا بنایا گیا ہے اس مسجد میں کہیں پہ بھی کیل کا استعمال نہیں کیا بغیر کوئی کیل ٹھوکے جو ہے انہوں نے اس کا سٹرکٹر بنایا ہے اور بہت ہی مضبوط یہ سٹرکٹر ہے اور اس سٹرکٹر میں سے ہم لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کا جو اسنس ہے اس میں چینی کلچر اور ایرابک کلچر جو ہے اس کی انٹیگریشن بڑے کلیرلی ہم سب کو نظر آتی ہے ساتھ ساتھ اس مسجد کے جو امام تھے جن کا نام ہے حسن ابن طاہر انہوں نے یہ بتایا کہ اس مسجد میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے آتے ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس مسجد کے آہاتے میں ایک لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے جہاں جو ہے وہ اسلام سے ریلیٹیٹ کتابیں بھی جو ہے وہاں پائی جاتی ہیں قرآن مجید بھی ادھر ہوتا ہے اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اس لائبریری میں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جن لوگوں نے اگر اس لائبریری سے باہر نکل کے مین مسجد میں آ کے جو ہے ہال کے اندر جو ہے انہوں نے اگر یہ کتابیں پڑھنی ہیں تو وہاں بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں اتنی خوبصورت یہ ایک مسجد تھی اور جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو آزان کا ٹائم ہو رہا تھا وہاں آزان بھی ہوئی جس طریقے سے پاکستان میں کی جاتی ہے کسی بھی اور مسلم ملک میں کی جاتی ہے تو اس سے ایک جو نیرٹیف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنہ کے اندر مسلمانوں پر کئی طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں کئی طرح کے مظالم کیے جا رہے ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے اور چونکہ میں ایک پاکستان کا شہری ہوں اور ہمارے ملک میں مذہب جو ہے وہ ایک بہت میجر رول پلے کرتا ہے ہماری تنکنگ میں تو ہم لوگوں کو ایک یہ چیز جو ہے سوسل میڈیا کے تھو بار بار بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ چائنہ کے اندر جو ہے سپیشلی شنجیان میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کو اپنی مسجد ہیں وہاں جانے کے اجازت نہیں ہے اپنا ریولیشن جو ہے وہ پریکٹس کرنے کے اجازت نہیں ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے زندگی نہیں گزار رہے یہاں ڈیبلیپمنٹ نہیں ہوئی یہاں جو لوگ ہیں وہ اپنی جو ہے بیسک نیٹس کے لیے ترس رہے ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ کینسل آؤٹ ہو گئیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھا اور جو جو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی مجھے اس سے بہت خوبی اندازہ ہوا کہ جس طرح سے چین میں ریولیشن آیا اور جس طرح سے چین نے ترقی کی اور جس طرح سے چین کے باقی علاقوں نے ترقی کی اسی طرح سے شنجیان نے بھی ترقی کی اور شنجیان جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے اوپر جا رہا ہے جس طرح سے باقی چین اوپر جا رہا ہے with the ethnic groups in China ان کو ہر طرح کی فیسیلیٹیز پروائیٹ کی جا رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی جو ہے ایسی کوئی کیمپین نہیں چلائی جا رہی جس میں یہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اس مسجد کے جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہالس تھے اس میں ایک لیبریٹی تھا ایک مین ہال تھا ساتھ اس مسجد کا ایک بہت بڑا آپ سہن سمجھ لیں وہ بھی تھا اور اس سہن میں جو ہے ان کا کہنا ہے جو چھوٹے بچے جو ہیں وہ جب نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں رہنا چاہے وہ مسجد میں رہ بھی سکتے ہیں اور مسجد میں یہاں اپنی کھیل پوجھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو کسی بھی طرح کی کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہے ان کو یہاں مسجد میں آنے سے روکنے میں اور کوئی بھی پابندی ان کے اوپر آئیت نہیں کی جاری جو کہ بہت بڑی بات ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ چین نے جس طرح سے اپنے اس علاقے کو ترقی دی ہے وہ ہم سب کے لئے قابلی ستائش ہے اور جس جس کو کوئی شک ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود شنجیان آ کے وزٹ کریں یہاں آ کے لوگوں کو دیکھیں لوگوں سے ملاقات کریں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں کیا ہے شنجیان کے حالات خراب ہیں یا ٹھیک میں آپ کو میرے ویڈیو بسند نہیں ہوگی بہت شکریہ